اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل گلو آفت کیرن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی ہے پوٹیٹو پن میل سموسا کی جو بہت 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 مزدار بنتے ہیں اور بجٹ فرنڈلی بھی ہیں رمضان میں تو یہ ضروری بنتے ہیں اور رمضان میں ایسی ریسپی بنانے کا دل کرتا ہے جو کھانے میں تو ٹیسٹی ہو اور بنانے میں بہت آسان ہو بناتے ہوئے بلکل بھی ٹائم نہ لگے اور تیار ہو جائیں تو آج کی ریسپی بلکل ویچی ہی ہے ایک روٹی سے دھیر سارے پوٹیٹو پن میل بن کے تیار ہو جائیں گے اور بزار کے سموسو سے بھی اچھے پن میل بنیں گے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزدار پوٹیٹو پن ویلز تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں آلو، میدہ، حرہ دھنیا، پرپل بن گو بھی، ہری مرچیں، بھنا ہوا زیرہ، نمک، دڑا مرچ، لیمن جوز، حلدی، کالی مرچ باودر، کارن فلور، تیل یہ تمام انگیڈینٹ اس میں ایڈ ہوں گے تو سب سے پہلے میں اس کی ڈو ریڈی کر لوں گی میدہ اچھے سے چھان لیا ہے اور پھر اسے استعمال کر رہی ہوں آپ بھی جب بھی میدہ استعمال کریں تو اسے اچھے سے چھان لیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی بھنا ہوا زیرہ اور آئل اور انہیں میدے میں اچھے سے مکس کر لوں گی جب آئل اور زیرہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر اس میں آہستہ آہستہ پانی ایڈ کر لوں گی اور میدہ گوند لوں گی اسے بہت زیادہ نرم نہیں گوندنا جس طرح آٹا گوندتے ہیں اس سے تھوڑا سا سخت گوندنا ہے تاکہ پوٹیٹو پن ویل اچھے سے بن جائیں اسے ایسے ہی گوند کے ہم اس سے سموسے اور رول بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے سموسے اور رول کی پٹیاں بنا کر انہیں رمضان کے لیے صرف بھی کر سکتے ہیں ڈوں پھلکل ریڈی ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب اسے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ اور بھی اچھے سے بنے گی تب تک فیلنگ ریڈی کر لوں گی تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں آلو آلو کو پہلے سے بوائل کر لیا ہے اب انہیں اس طرح اچھے سے میش کر لوں گی انہیں بہت اچھے سے میش کرنا ہے آلو اچھے سے میش کر لیے ہیں اور انہیں باور میں ایڈ کر لوں گی اور پھر اس میں ایڈ کروں گی باقی کے سپائسر نمت گھنہ ہوا زیرہ لیمن جوز ہلدی ہری مرچ کٹی ہوئی کالی مرچ پاوڈر دڑا مرچ پرپل بن کو بھی ہرہ دھنیا مٹھی بھر کے اچھے جی پرپل بن کو بھی بہت مزیقی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس میں ایڈ کریں اگر آپ کے پاس ہو تو ویلنگوڈ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ دوسری بند کو بھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کلر اچھا لگتا ہے مجھے اس لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فیلنگ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے اب جو ڈو تیار کی تھی اسے بیل لوں گی اسے اچھے سے بیلنا ہے روٹی نہ بہت زیادہ پتلی ہو اور نہ ہی وہ زیادہ موٹی بیلنی ہے اسے اچھے سے بیل لوں گی چپاتی کی طرح بیلتے ہوئے اس میں زیرہ نظر آ رہا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے جب اسے فرائی کروں گی تو اس کا ٹیسٹ اور بھی مزے کا آتا ہے روٹی کو اچھے سے بیل لیا ہے اب تھوڑا سا آئل لے کے اسے اس طرح سے روٹی پہ سپرٹ کر لوں گی اور جو فیلنگ ریڈی کی تھی وہ کچھ اس طرح سے روٹی پہ اچھے سے پھیلالوں گی ہر طرف برابر پھیلانا ہے تاکہ جو پن ویل بنائیں گے اس میں برابر مکسر ایڈ ہو فیلنگ کو اچھے سے روٹی پہ پھیلالیا ہے اب میں اس کی فولڈنگ کر لوں گی سویس رول کی طرح اسے رول کر رہی ہوں بہت اچھے سے فولڈ کر کے پھر اسے کٹ کر لوں گی فولڈنگ بہت اچھے سے کرنی ہے اب تیز چھوری کی مدد سے اسے کٹ کر رہی ہوں پہلے درمیان سے کٹ کیا ہے اور پھر اس طرح سے کٹ کروں گی اور دیکھیں یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے باقی کے سارے بھی اسی طرح سے کٹ کر لوں گی یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور کھا کے مزہ ہی آ جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ انسان کھاتا ہی رہے پوٹیٹو پن ویل اچھے سے کٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں ایک روٹی سے کتنے زیادہ پوٹیٹو پن ویل بن کے تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کی سلری بنا لوں گی اس کے لیے لیا ہے کورن فلور اور اس میں ایڈ کروں گی پانی اور اس طرح سے آسانی سے اس کی سلری بنا لوں گی اگر آپ کے پاس کورن فلور نہیں ہے تو آپ میدے کی سلری بھی بنا سکتے ہیں آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب میں انہیں پرائی کر لوں گی پوٹیٹو پن ویل کو پہلے اس سلری میں ڈپ کرنا ہے اور پھر اس طرح سے تیل میں ایڈ کرتے جانا ہے رمضان میں افتار پارٹی کے لئے تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے اس سے افتار پارٹی کو جان جان لگ جاتے ہیں اور ہر کوئی اسے خوشی خوشی کھاتا ہے اب ان کو اُلٹ کُلٹ کر دونے طرف سے اچھے سے پکا لوں گی جب ایک طرف سے میڈیم براؤن ہو جائیں تو دوسری سائٹ پلٹ لوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی دیلیشیس پن ویل پیڑی ہو گئے ہیں انہیں پلیٹ میں نکال لوں گی اور باقی کے پن ویل بھی اسی طرح سے فرائے کر لوں گی یہ بہت ہی کریسپی اور ٹیسٹی بنتے ہیں انہیں پلیک میں سرب کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار پوٹیٹو فن ویل تیار ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ